ہیڈلائنز کے بعد رکھ کریں گے خبروں کا مدھی پردیش کے گوالیر چمبل انچل میں بھاری بارش کے بعد بار سے استطیق بگڑتی جا رہی ہے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے بھی بار گرست کشیتروں کا دورہ کیا سی ایم نے شیوپوری شیوپور دتیا بھنڈ مورائنا جلوں کے بار گرست چار گھنٹے دورہ کیا بار گرست کشیتروں کا دورہ کر واپس لوٹے سی ایم شیوراج نے کہا کہ شیوپوری اور شیوپور میں ندیوں میں لگتار جلستر کم ہو رہا ہے حالانکہ ابھی بھی رک رک کر بارش ہو رہی ہے لیکن خطرہ ابھی پوری طریقے سے ٹلا نہیں ہے کئی نچلے علاقے ہیں جہاں ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے سرکار کی پہلی پراہت مکتاز سبھی کو سرکشت اسطحان پر لاکر ان کی رہنے اور خانے کی ویوستہ کرنا ہے سی ایم نے کہا کہ ویوستہیں بنانے کے لیے پرشاسنک ٹیم میں لگی ہوئی ہیں ایک ایک ناغرے کو اچھت رہت پہنچائی جا رہی ہے دوریا کے دوسرے دور میں چندھو نتی کا روڑ روڑ روپ میں نے دیکھا کاروں طرف جل سیلاب ابھی کی ہے اور پانی کا بہا ہے اتنا سیج کہ ہمارے راستی مارس کا جبراہ راستی راستی ماریہ کا ڈاکھنٹھو ڈاکھنٹھا'só ڈاکھنٹھا ڈاکھنٹھا آنے کے بہا ہے جل جو اسی مرمت کریں گے ڈلان قریف ڈاکھنگر ویروہ مہتاہ کا قریف ڈٹوگوہ قریف ڈاورا کے پاس کا قریف پانی کا بہا ہے اتنا جب دفت ہے تو اس میں پہ گئے ہیں کئی گاؤں میں ابھی پانی ہے اور روک کنارے پر ہمارے لوگوں کو رکھا گیا ہے راہت کی بات یہ ہے کہ پرساسن کی سکریتہ کے قارن ہماری آرمی کے سہیوگ کے قارن یہ صرف آرمی ایئر پورٹ، اینڈی آریف، ایسی آریف پولیس اور پرساسن کی بھریسرم کے قارن جانے نہیں کہ لوگوں کو ریسیو کر کے نکال گیا گیا ہے لیکن پانی ابھی بھی کافی ہے برسا کی سمبھامنا ہے اس سے دامدھان رہنے کی ضرورت ہے